موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیراعظم نے ملک میں ایک وسادی ترقی اور استحکام لانے کا عظم ظاہر کیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معاشی اشاری درست سمت پر گامزن ہیں پاکستان اور امریکہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناوگزین کیمپ پر مسلسل حملوں میں گیارہ پلسطینی شہید کر دیے ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں معاشی ترقی اور استحکام لانے کا عظم ظاہر کیا ہے آج اسلام آباد میں وفاقی قابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر روزگار کی فراہمی اور اخراجات کم کرنے کے ساتھ ساتھ گیس اور پجلی کے شعبوں میں گردشی قرضے کم کرنے پڑیں گے انہوں نے اس سمت میں آگے بڑھنے کی فوری ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے محصولات میں چوری اور بدنوانی پر قابو پانے کے ساتھ سمگلنگ کے خاتمے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سنجیدتی اور عظم پایا جاتا ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک اپنی منزل پائے گا شہباز شریف نے کہا کہ آئیم ایف کی شرائط کو بروقت پورا کیا جائے گا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آئیم ایف کا بورٹ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دے گا تاہم انہوں نے کہا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آئیم ایف کا آخری پروگرام ہوگا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا شہباز شریف نے مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی پر اتمنان کا اظہار کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی اشاری صحیح سمت گامزن ہیں انہوں نے آج ٹی وی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دو عالمی ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری بھی اس بات کا اطراف ہے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر نو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں انہوں نے مہنگائی میں بتدریج کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ واحد عدد تک پہنچ چکی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی پالیسی ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہے جس سے تمام شعبوں کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ آٹھتی ڈسٹیبیوٹرز اور پرچون فروشوں سمیت تمام شعبوں کو معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا وزیر خزانہ نے کہا کہ پالیسیوں کے نفاظ اور ڈیجیٹالائزیشن کی کوششوں کے نتائج بھی اس ماہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ برامت کنندگان کو اکسو بتیس ارب روپے واپس دیے جا چکے ہیں وزیر خزانہ نے آگاہ کیا کہ وفاقی کابینہ کے حجم میں بھی کمی کی جائے گی وزیر خزانہ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ بورڈ بروقت پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری دے گا اور اسے کامیاب بنایا جائے گا اور یہ آخری پروگرام ہوگا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اس آگڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے مواقع سمیت پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوں پر تبادلے خیال کیا دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ عدالتی اصلاحات موجودہ حکومت کی اولین ترجی ہیں انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت گزشتہ پانچ ماہ سے عدالتی اصلاحات پر بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر مصدق ملک نے کہا کہ سرسبز پاکستان اقدامات کے تحت ملک میں بنجر ارازی قابل کاشت بنانے اور فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ وضاق کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک اس اسکیم کے لیے پنجاب اور سندھ میں ارازی کی نشاندہی کی گئی ہے قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں حکومت کو وفاقی حکومت کے اسپتالوں میں جدید سہولتوں اور تمام مریضوں کو میاری لاج کی فراہمی کے لیے فوری اقتامات کی سفارش کی گئی ہے یہ قرارداد آلیہ کامران نے پیش کی ایوان کا اجلاس کل دن گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ کے جبالیہ پناہگزین کیمپ میں یو این آر ڈبلیو اے کے سکول شیلٹر کے سامنے روٹی فروخت کرنے والے کے ٹھیلے پر جمع گیارہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے جانبوچ کر شہریوں کو نشانہ بنایا گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار سات سو سے زیادہ ہو گئی ہے اُدھر اسرائیل کے ایک ریٹائر جنرل اٹچیک برک نے کہا ہے کہ ہم ماس نہیں بلکہ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے آج ڈاول پنڈی میں بنگلہ دیش نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹوں سے ہرا کر سیریز دو سفر سے جیت لی سکور یہ رہا پاکستان دو سو چوہتر اور اکسو بہترن بنگلہ دیش دو سو باسٹھ اور اکسو پچاسی رنس چار کھلاڑی آؤٹ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں